اس کے کیا مہینے ہیں وپکشی ایکہ کی لحاظ سے اور اتر پردیش سپیسیفکلی سندی بھائی میں شیطل بھائی کی طریقے سے بہت سپیسیفک پرزنٹیج نہیں بتا پاؤں گا کہ کتنا کم ہے کتنا جاتا ہے اور کتنا جاتا ہو جائے گا لیکن مایا وقتی کا جو شوروم ہے نا وہ جتنا انہوں نے مال اس میں سجا رکھتا تھا پہلے تو انہوں نے کبھی کسی کو اپنی فرنچائزی دی نہیں اور وہ تھوک پکرے تھا پورے پوچھا پردیش کی سو لیجنڈ بھی وہی نہیں ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہی تھا لیکن مال بکری ان کی ہوتی گئی وہ اپنا شیر بیشتی گئی بیشتی گئی بیشتی گئی اور اب جو گودام میں مال بچا ہے وہ جاتا ہو جو بینک کا ہے اور وہ کتنا بکے گا کہ نہیں بکے گا یا ایکپائری ڈیٹ ہونے کے بعد بھی کتنا چلے گا یہ ایک سوال ہوتا ہے ووٹ بینک جو ہے ان کا وہ اب کس طریقے سے پیچھے سے کنارے سے نکال میں آپ تھوک کے مال بیچ کر کے اور وہ تھوک مال میں بیچا جب جاتا ہے بڑے بڑے دیپارٹمنٹ اسٹور میں تو اس میں ایکسپائری مال بھی لگا دیا جاتا ہے تو ایک آج مہینے کا وہ اس میں بچا ہوتا ہے اور پھر لوگ سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپائری مال کھاپی جی لیے کوئی دکھت نہیں ہوتی دواہ میں بھی کوئی دکھت نہیں تھوڑا بہت اثر تم پڑے گا تو وہ ووٹ بینک وہ بیشتی رہی ہے اور وہ بکری ان کے پاس ٹھاک رہی ہے اور بھاجپا اس کو ٹھیک سے سوڑا باجی کرتی رہی ہے اس میں کوئی دورانی ہوئی کوئی چھپا ہوا کھیل بھی نہیں یہ کوئی بہت ایسیٹی نہیں جس میں کچھ چھپا ہوا دوراؤ والا ہو ہاں مایابتی یہ ضرور اب کوششت میں لگی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے پاس مال بچائے اس کو ٹھمکا لیا جائے اور ایسا بھی نہیں ہے وہ اپنی دانداری لینداری بھی کرنے کو تیار ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی جو گھونک ہے ووٹ کی یا باقی اندکی اس کا نام سب لوگ لینا چاہتے ہیں لیتے نہیں ہیں وہ ابھی برقرار ہے اور وہ ٹکٹوں سے اگر وہ اکیلے لڑیں گی تو بھائی صاحب اسی سیٹیں ہیں اس کا پھوڑا بہت تو دھیان آگا اسی ملٹی بلائیڈ بھائی دو دیکھ تو یہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ جہاں جہاں وہ دوسرے کو فائدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں کرتے ہیں کچھ کاٹیں گی کچھ ان کے پاس سے آلڑی چلا جا چکا ہے جو ان کی لڑنیز سمجھ چکے ہیں لیکن اس کی تھریداری کرنے والے تو بچے ہوئے دروگ ہیں تو مایہ وطی کل ملا نہیں پر آپ نے وہ شوروم کا ادارن دیا اککو بھائی شوروم پہ کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ جو دکاندار ہے وہ اپنا مال ایسا بیچ دے گا کہ آگے کچھ بیچنے لائے کی نہ بچے اس دکان میں نہیں 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 اسی لیے تو کہہ رہا ہونا کہ وہ شوروم میں اب اس کو پھر جھوڑ پوچ رہی ہیں اور وہ اگر کہہ رہا ہے مکری کے لئے نہیں بھی ہے تو وہ اسی لیے جھاڑ پوچ رہی ہیں تاکہ اس کو اس کا خریدار تھوڑے زیادہ رہے اور وہ چھوڑ کر رہے اتنا ہوگا تو پھر نہیں پر ماہ وطی کا یہ کہنا آخری سوال اککو بھائی ماہ وطی کا یہ کہنا کہ میں چناب خود لڑوں گی یہ تو وچلیشن ہو گیا کہ ان کی راجنیت ایک طاقت وقت لگتار کمزور ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے بلکہ ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں جو یہاں ایک سینس ملی پر ماہ وطی کا یہ کہنا اکھل بھارتی اسطر پر باقی نتاؤں کے لیے بھی کچھ کیا اثرات کر سکتا ہے ماہ وطی یہ کہنا بھئی ہم خود لڑیں گے ابھی تو وہ دھری کانگرس بنے گی نتیش اگوائی کریں گے ممتہ کیا کریں گی نوین بابو کیا کریں گے کیسی آر کھا وہ کھیل بھی کھلا ہوا ہے یہ تو بہت پہلے سے اس پر ہے کہ ماہ وطی کسی کھیمے میں نہیں جا رہی چاہے وہ نتیش کا کھیمہ ہو چاہے ممتہ دی آ جائے چاہے کسی آر بھائی تاب آ کر کے ان سے ملنے چاہے وہ ارون کیجری وائل چلے جائے ہنڈریٹ پرسنٹ مان لیں کہ وہ وہاں سے کھالی لوٹیں گے اور وہ کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ اتنا نہیں صرف یوپی کی بات نہیں ان نتاؤں پر بھی کیا مطلب یہ ہم دیکھیں گے ابھی اور نتا آئیں گے کہیں گے ہم تو خود لڑیں گے چناف ہم کسی مورچے کا حصہ نہیں اور 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 کا تو اس لیے وہ پھر بکے میں کوئی شامل ہوگی وہ جو لوگ ہیں باقی لوگ وہ بکے میں شامل ہونا جائیں گے کانگریس کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ نشتیت روپ سے اس طریقے کی ہے کہ اب ہم نے اتنے دن زنگش کیا راہول گاندی بہت اچھے طریقے سامنے آ رہے ہیں اور راہول گاندی ہی پتان منطری کے کانڈیٹ ہوں گے اسی سے یہ جو دھونی آنے لگ گئی ہے یہ دھونی ہی گبرت تھی کھروواس ہے مجھے لگتا بیبکتی ایکٹا کے نام پر ابھی آپ نے تفسیہ ختم نہیں کیے اور آنکھیں کھول نہیں گئے اور وہ آنکھیں کھولنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی کو لگے گا کہہ رہے اس سے تو بسم ہو جائیں گے تو وہ ان سے کنارے کٹ جائیں گے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ان سے کنارے کٹیں گے چاہے وہ ممتا ہوں چاہے کیسی آرہوں مجھے اس بات کی بہت کم سمعہور تو بپکش کا کیا کچھ ایسا حال ہو گیا ہے دیسی باشا کا استعمال کر رہا ہوں وہ ایک میرے علاقے میں قعبت ہے کہ گام بسیا نہیں منگتے آنگے اککو بھائی بلکو سہی کہہ رہے ہیں آپ بپکش کا حال ایسا نہیں ہے لیکن بپکش کوشش اپنی کر سکتا ہے اور کوشش سب سے بڑا کوشش کا یہ کینڈر کون بنے گا یہ ایک بڑا سوال ہوگا